خون کی فتح شبیح پیمبر لشکری عزید کی طرف سے پہلا شخص حکومت موصل کے دیئے ہوئے وعدے کی لالچ میں جو میدان جنگ میں آیا وہ تاریخ اپنے کسیر ملون تھا جو بغیر سر کے میدان سے پڑھٹا اس کے بعد اس کا بھائی میدان جنگ میں انتقام لینے آیا مگر وہ بھی واصل جہنم ہوا اور اس کا بدن دو ٹکڑوں کے ساتھ میدان سے لے جایا گیا جو بھی میدان میں وارد ہوا وہ واپس صحیح و سالم پلٹ کر نہ جا سکا حضرت علی اکبر کی تلوار سے اتنے زیادہ دشمن واصل جہنم ہوئے کہ پھر کسی میں اکیلے تن بطن جنگ میں وارد ہونے کی جورت نہ ہو سکی بزرگ شیاء عالم علی ابن تعوز فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور اہل حرم کے سوا کوئی باقی نہ بچا تو علی اکبر خیمے سے باہر نکلتے ہیں حسن و جمال میں وہ رشق یوسف علی اکبر جو صورت و صیرت میں رسول اللہ کی تصویر تھے وہ علی اکبر اپنے بابا کے پاس تشریف لاتے ہیں اور رن میں جانے کی اجازت طلب فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام فوراً اجازت دے دیتے ہیں حسین کربلا میں ابراہیم خلیل اور علی اکبر ان کا اسماعیل ہے اور عشق کی قربانگاہ میں اب سب سے انمول قربانی کا وقت ہے اب ہر طرف سے حملہ ہونے لگا علی اکبر کا بدن زخموں سے چور ہو گیا اسی اثنا میں ایک برچی آپ کے سینے میں پیوست ہو گئی لڑکھلا کے زین سے زمین پر گرے آواز دی علیکم من السلام یا ابتا امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی علی اکبر کی آواز سنی میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں علی اکبر کے سرحانے کو پہنچتے ہیں اور اپنی صورت کو علی اکبر کی صورت پر رکھ دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے گریہ و زاری کی صدا بلند ہوئی اب تک کسی نے آپ علیہ السلام کی گریہ کرنے کی آواز نہیں سنی تھی حضرت زینب اکبرہ تیزی سے باہر آئیں اور آہو بکا کرنے لگیں تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب صلی اللہ علیہ کو خیمے کی طرف واپس بھیج دیا اور فرمایا اے جوانان بنی حاشم آؤ اور علی اکبر کو خیمے تک پہنچا دو ایک بیٹا تھا ٹارا برس کا اکبر برچیوں سے جب ہی مارا موسیقی موسیقی ہے فورا دفنی